السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ورسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیب اللہ و عطیب رسول و اولی الامر منکم مردینی بھائی بزرگوا دوستو جیسا کہ میں نے اسے قبل دو ویڈیوز ایک مذہب حنفی اور مذہب مالکی کوئی پیس کیا ہے اور آج تیسرے مذہب کی جو بات آتی ہے جو چار مذہب کا چلن ہے مصر سے دو کا پیغام میں نے پہنچایا ہے اور تیسرا ہے مذہب شافی یہ مذہب امام شافی رحمت اللہ اکترہ منصوب ہے جو غزہ میں پیدا ہوئے اور مصر میں فوت ہوئے اس مذہب کے پیرکاروں کوئی مالکیوں کی طرح الہدیس کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں تو الہدیس کے نام سے مراد صرف اور صرف شوافے ہی ہوتے تھے مثلا خوراستان وغیرہ میں فی الحقیقت امام شافی رحمت اللہ پہلے امام مالک کے شاگرد تھے پھر اہل عراق سے تعلیم حاصل کی اس طرح انہوں نے ان دونوں مذہب کی امتزاز سے ایک تیسرا نیا مذہب بنایا سب سے پہلے یہ مذہب مصر متعرف ہوا پھر بغداد میں شام کے اندر خوراستان کے اندر توران اور بلاد فارس تک جا پوچھا اس کے بعد مختلی ممالک میں مذہب حنفی اور مذہب مالکی غالب تھے لیکن جب امام شافی رحمت اللہ علیہ مصر پہنچے تو ان کا مذہبیں پھیلنے لگا مذہب شافی کو مصر میں عروج دور ایوبیہ میں ہوا کیونکہ اس خاندان کے تمام افراد شاف المذہب تھے سوائے سلطان شام عیسی بن عادل سوائے سلطان شام عیسی بن عادل اور بکر کے صرف یہی حنفی تھے مصر میں اقتدار کے باعث یہ مذہب خوب پھیلہ شام میں پہلے مذہب عوضائی رائج تھا لیکن جب امام زرعہ رحمت اللہ علیہ شافی رحمت اللہ علیہ مصر کے عہد قاضی سے قضا سے جب امام زرعہ ابو زرعہ شافی رحمت اللہ علیہ مصر کے عہد قضا سے دستربردار ہو گئے دمشقی قاضی بقرر ہوئے تو تمام فیصلے احکام اور فتاوہ شافی مذہب کی مطابق ہونے لگے اس طرح اس حراقے میں شافی مذہب کی ترویج ہوئی اور اس کام کے سر انجام دینے والے پہلے شخص یہی تھی ان ابو الزرعہ پغداد میں اگرچہ اکثریت آناف کی تھی لیکن جب مذہب شافی وہاں پہنچا تو ان دونوں مذہب کی باہمیں کشم کش شروع ہو گئی تھی اور عباسی حکومت کا مذہب بھی ہنفی تھا بھی بعض خلفاء نے شافی مذہب کو بقبول کیا جیسا کہ خلیفہ متوکل نے کیا تھا علاوہ از خوراسان اور ہمدان میں بھی یہ مذہب پھیلتا چلا گیا لیکن بلاد مغرب میں مالکیوں کی کسرت کے باعث نہ پھیل سکا اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ مالکی مذہب کے لوگ امام الشافی رحمت اللہ علیہ سے بغد رکھنے لگے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے امام مالک سے علم سیکھا پھر انہی سے اختلاف کیا بعض تارقی خطب کے اندر موجود ہے کہ اندولس کے حکمرہ یعقوب بن یوسف نے پہلے تو اعلانیاں ظاہریت اپنا لی تھی لیکن پھر اپنے آخری دور میں مذہب شافی کے طرح مائل ہو گیا تھا اور بعض شہروں میں اسی مذہب کے قاضے بھی مقرر کر دیئے تھے اس طریقے سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مذہب حالانکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی کسی ایمہ نے اپنی پیروے کے حکم نہیں دیا ہے یہ مسلمہ حقیقی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کسی دوسرے ٹوپک کے اندر ان کے آقوال کو پیش کروں گا کہ امام شافی امام مالک ونیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ویحمد رحمت اللہ علیہ نے کھلے طرح پیغام دیا تھا کہ جب بھی میری بات ہوگی میری بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے گی تو چھوڑ دینا اور صرف قرآن حسن حمل کرنا لیکن لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد اپنے اعتقادی بنیاد پر ان کے ماننے والوں نے ان کے شاگیر دونے چلے چپاٹیوں نے چار مذہب کی تربیز کی اور آج تک قائم دائم ہے یہ سب سے زیادہ فروغ برطریہ حاصل کی تو حنفیت مسئلہ اور احال تیس طریقے سے امام شافی رحمت اللہ یعنی مذہب شافی پورے ممالک میں مختلی ممالک میں پھلتا پھلتا چلا گیا سوال ہوتا ہے کہ اثر حاضر میں مذہب شافی کیا ہے کہاں ہے اس مذہب کے اکثر فیروکار فلیپائن فلیپائن ملیشیا انڈونیشیا تھائی لینڈ سرنکہ سوڈان اردن لیبیا لبنان اور فلسطین میں موجود ہیں ان کی تعداد کچھ شمالی افریقہ سعودی عرب عراق شام اور برسغیر کے ساحل علاقوں میں بھی موجود ہیں انیس سو تیس اسوی کے اندازے کے مطابق دنیا میں شوافق تعداد کم امیش دس کڑور بتائی گئی تھی انیس ستیس کہ انیس ستیس کہاں کڑا ہے دس کڑور شافی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد تھی ابھی دوہزار تیس ہوگی ہے تقریباً نسی نمبے سال اٹھائی سال ہونے کو ہیں اس سال میں اور بہتری ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا ہے برحال اپنے اپنے طبع سے ماننے والے کی تعداد ہیں ان کے پیروکار ہیں اور ہم علیہ دیس کسی خاص مذہب کے پیروکار نہیں ہیں الحمدللہ ہم پیروکار ہیں تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پیروکار ہیں ہمارا مسلج کداب سنت ہے ہمارا منحج کداب سنت ہے ہمیں اور آپ کے تمام لوگوں کو صرف مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق نایت فرما دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ صرف صورت کو اپنانے کی توفیق نایت فرما دے آمین سمع آمین